نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری پاکستان نے پچھلے سال پانچ سو پچپن بار یدھ ویرام کا انلنگن کیا ہے اور اس بار عالم یہ ہے کہ نئے سال میں صرف تین راتیں ابھی گزری ہیں اور تینوں رات سرحد پر بھی ہے صرف کہ جوان اور اسطحانی لوگوں نے پاکستان کی طرف سے ہو رہی گولی باری کو جھیلا ہے یہ نشان پاکستانی دگابازی کے ہیں اسپتالوں میں وہ لوگ بھرتی ہیں جو پاکستانی گولیوں سے چھلنی ہوئے ہیں پاکستان بار بار سیج فائر کا وائلیشن کیوں کر رہا ہے اور جبکہ بار بار اسے مات کھانی پڑتی ہے اس کے باوجود کر رہا ہے اور جب جب بھارت اور پاکستان کی بیچ ید بھی ہوا ہے تو پرابر پاکستان پراجیت ہوا ہے اس کے باوجود سیج فائر وائلیشن کر رہا ہے اور دلی اس لیے غصے میں ہے کہ پاکستان نہ دوستی کی عزت کرنا جانتا ہے اور نہ ہی بھروسے کی بھاشا اگر ایسا نہیں ہوتا تو نئے سال کا آگاز کرنے والی رات سرحد پر پاکستان حد سے باہر نہیں گزرتا یہاں تک کی سیما سرکشہ بل کے جوانوں نے جواب میں پاکستان کے چار رینجرز کو مار گرایا پھر بھی پاکستان نے کوئی سبق نہیں سیکھا رات کو کوئی نو ساڑھے نو کے قریب فائرنگ سٹارٹ ہوا تھا اور انٹرمیٹنٹ فائرنگ پوری رات چلتی رہی ہے ہی بھی فائرنگ بھی تھی جس میں بہت جگہ پہ شیل بھی گرے ہیں تین لوگ اس میں انجرڈ ہیں جو ہم نے ایویکویٹ کروا کے ان کو جی ایم سی میں شفٹ کیا ہے سال دو ہزار چودھا جب ودا ہو رہا تھا تب پاکستانی رینجرز نے سامبہ میں سیز فائر کا اولنگھن کیا نئے سال کا آغاز ہوا تو ایک جنوری کی رات پھر سے سامبہ میں ہی گولی باری شروع کر دی لیکن دو جنوری کی رات تو پاکستان نے حد کر دی سامبہ اور کٹھوا میں ایک دو نہیں بلکی تیس جی ہاں تیس پوسٹوں پر پاکستان کی طرف سے گولی داگے گئے شکروار کی رات سیز فائر اولنگھن میں ایک محلہ کی جاند چلی گئی درجنوں کھائل ہوئے سو الگ اور اس سرہدی علاقے میں رہنے والوں کی زندگی میں تہشت کا سنناٹہ بھرا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے عالم یہ ہے کہ لوگ اپنا گاؤں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اب تک ایک ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو سامبہ اور کٹھوا زلے سے نکالا جا چکا ہے حال بہت بڑا ہے گولے پہ رہے ہیں بچے ہمارے بہت در رہے ہیں فائرنگ جیدہ ہو رہی ہے جیدہ فائرنگ ہو رہی ہے بچے در رہے ہیں یہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام پریتی شرم ہے پریتی کیا حالت کیا ہے بہت بری حالت ہے ہماری بہت بری حالت ہے کل رات کی اتنی بری حالت ہے ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہم در کے بہار ہی نکل رہے ہیں پانی پینے نہیں جانے جا رہے ہیں بہت بری حالت ہے ہماری جی صاحب جاہر ہے کہ جس طرح سے شیلیگ اور فائرنگ جوڑ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریوار واضح شفت کر دیا پوری رات بچوں نے اور بہلاؤں نے کچھ نہیں کھایا کیونکہ بہار ہی نکلنا بڑا مشکل تھا ایک طرف پاکستان سمندر میں آتنک کی ناؤ چلا رہا ہے تو سرحت پر سیز فائر کا اُلنگھن شکروار کی رات قریب ساڑھے نو بجے پاکستان کی طرف سے گولی باری شروع ہو گئی یہ گولی باری صبح ساڑھے چھے بجے تک چلتی رہی قریب ڈیڑھ گھنٹے بعد گولی باری دو بارہ شروع ہو گئی گولیاں ابھی بھی چل رہی ہیں مولٹار ابھی بھی داگے جا رہے ہیں لیکن اس کا انتھ کب ہوگا یہ پتا نہیں سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کی بدماشیوں سے بھارت سرکار بھی تنگ آ چکی ہے سرکاری ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار چودھا میں پاکستان نے جمہو اور کشمیر میں پانچ سو پچپن بار یدھ ویرام کا اُلنگھن کیا ہے رکشا منتری منوہر پاریکر نے بیتے دنوں ہی سنسط کو بتایا تھا کہ چار سو پانچ بار تو سرحد پر سیز فائر کا اُلنگھن ہوا ان میں سے تین سو چونتیز بار جمہو سیکٹر میں جبکی اکسٹھ بار اندریشور ناغر سیکٹر میں کئی بار دوستی کی بس کو دھوکے کی کھائی میں دھکیلنے والے پاکستان کو ہندوستان کی طرف سے امن بحالی کے موقع بھی ملے لیکن سدھرے ہوئے راستے پر چل دیں تو وہ پاکستان کیسا کیمرمن سعید علی کے ساتھ اشوینی کمار سامبا آج تک بیتی رات اندھیرہ ہوتے ہی سامبا اور کٹھوا سیکٹر میں پاکستانی رینجرز نے پھر سے فائرنگ شروع کر دی اور رات خریب گیارہ بجے تک گولی باری چلتی رہی پاک رینجرز نے بی ایس ایف کی چھبیس پوسٹ اور ساتھ لگے گاؤو کو اپنا نشانہ بنایا تاریخیں بدل گئیں وقت بدل گیا لیکن بارڈر پر پاکستان کی بدماشی جاری ہے شنیوہ رات پہ اندھیرہ ہوتے ہی کٹھوا اور سامبا سیکٹر گولیوں کی آواز ستھررانے لگے پاکستانی رینجرز کی نشانے پر تھے پی ایس ایف کے چھبیس پوسٹ اور رہائشی علاقے پاکستانی رینجر ایٹی ون ایم ایم کے موٹار کے ساتھ ساتھ بڑے اور آدھنک ہتیاروں کا استعمال کر رہے تھے جو عام طور پر نہیں ہوتا ہے سرط کے گاؤں کا حال اس کا چیتا جاکتا گواہ ہے کئی گھر موٹار سے داگے گولوں سے تباہ ہو گئے گاؤں میں جہاں تہاں موٹار کے گولے بکھرے پڑے ہیں دیواروں پر بھی پاکستانی دگابازی کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں پاکستانی گولیوں سے زخمی ہو کر کئی لوگ اسپتال میں بھرتی ہیں شکروار رات ایک محلہ کی جان چلی گئی تھی پاکستانی فائرینگ کی دہشت سے گاؤں کی گاؤں کھالی ہو گئے ہیں کئی گاؤں میں سنناٹا پسر گئے سرکار نے بھی سیما سے سٹے گاؤں والوں کو ایڈوائزری جاری کر سرکشت ڈھکانوں پر چلے جانے کو کہا ہے پانی پینے نہیں جانے جا رہے ہم بہت بوری آلت ہماری جی صاحب جاہر ہے کہ جس طرح سے شیلیگ اور فائرینگ جوڑ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریوار واضح شف کر دیا پوری رات بچوں نے اور محلہوں نے کچھ نہیں کھایا کیونکہ باہر نہیں نکلنا بڑا مشکل تھا پاکستان کی ناپا گھرکت 31 جنوری سے ہی چاری ہے سال 2014 بیدہ ہو رہا تھا اور پاکستانی رینجر بولیاں برسا رہے تھے نئے سال کا آگاز ہوا لیکن پاکستان کی گستاخی ختم نہیں ہوئی ایک جنوری کی رات سامبہ سیکٹر میں سیز فائر کا اُلنگھن ہوا دو جنوری کو پاکستان نے تو حد ہی کر دی سامبہ اور کٹھوہ سیکٹر کی 30 بیہ سے پوسٹ پر ساری رات گولی باری کرتا رہا رات کو کوئی نو ساڑھے نو کے قریب فائرنگ سٹارٹ ہوا تھا اور انٹرمیٹنٹ فائرنگ پوری رات چلتی رہی ہے ہی بھی فائرنگ بھی تھی جس میں بہت جگہ پہ شیل بھی گرے ہیں تین لوگ اس میں انجرڈ ہیں جو ہم نے ایویکویٹ کروا کے ان کو جی ایم سی میں شفٹ کیا ہے بینگلارڈ ویجل ویلج میں یہ زیادہ اس کا ایمپیکٹ آیا ہے وہاں سے سو سے سوہ سو کے گریب لوگ ہم نے ایویکویٹ کروا کے سیف جگہ پہ ہم نے شفٹ کیے بھارت نے پاکستانی گولی کا قرارہ جواب دیا یہاں تک کی ہماکت کرنے والے پانچ رنجروں کو بھی مار کر آیا لیکن پاکستان پھر بھی باج نہیں آیا سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کی بدماشیوں سے بھارت سرکار بھی تنگ آ چکی ہے سرکاری ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار چودھا میں پاکستان نے جمہو اور کشمیر میں پانچ سو پشپن بار یو دھویرام کا اولنگھن کیا رکشہ منتری منہور پرریگر نے بیتے دنوں ہی سنسد کو بتایا تھا کہ چار سو پانچ بار سرہت بسی سپائر کا اولنگھن ہوا ان میں سے تین سو چوتیس بار جمہو سیکٹر میں جبکہ اکسٹھ بار اندریشور ناغر سیکٹر میں ہوا خوفیہ سوتروں کے مطابق سامبہ کے چلیاری گاؤں کے پاس سیمہ پار پاکستانی گاؤں چکبورا مکوال اور لمبیار میں کئی لوگ جماعت و دعویٰ کے چیف اور ممبئی حملے کے گناہگار حافظ سعید کے سمرتھر میں نارے لگاتے دکھے خوفیہ ایجنسی کو سندے ہے کہ ہو نہ ہو سارے گاؤں والوں کی شکل میں لشکر کے آتنکوادی ہو جو گھسپیٹ کی تاک میں لگے ہو سوتروں کے مطابق ہر گاؤں میں ایسے تیس سے چالیس لوگ دکھے ہیں ٹیمرمن سعید علی کے ساتھ اشونی کمار سامبہ آج تک ایک تو پاکستان نے سیس فائر توڑا اس پر سے ہندوستان کو ہی ہیکلے دکھا رہا ہے پاکستان کے رکشہ منتری اب بندر گھڑکی دے رہے ہیں اسے کہتے ہیں چوری اور چوری کے بعد سینہ زوری آمنے سامنے کی لڑائی میں چار بار اپنی درگتی کرا چکے پاکستان نے چھد نیود کو اپنا لیا ہے کبھی اپنے فوجیوں کے ذریعے سیما پار سے موٹرار سے گولے برسا کر تو کبھی آتنگوادیوں کی خسپیٹ کرا کر سمندر سے سرحد تک بھروسے کی ساری حدیں توڑنے والے پاکستان کی ہماکت دیکھئے کہ اُلٹے چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے ہم نے پچھلے چھے سات ماہ میں کوشش کی ہے خلوص کے ساتھ کوشش کی ہے کہ ہمارے احلات ان کے ساتھ بہتر ہو جائیں اور اس خطے میں دیرپا آمن قائم ہو سکے لیکن لگتا ہے کہ وہ یہ زبان نہیں سمجھتے یہ تو اب حکومت فیصلہ کرے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے آیاں ہوگی ہے کہ بھارت جو زبان سمجھتے ہیں اسی زبان میں ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی سنا آپ نے جس پاکستان نے پچھلے سال میں پانس سو پچپن بار یدھ ویرام کا اُلنگھن کیا جس پاکستان نے نئے سال کی تینوں گزری رات کو سرحد پر رہنے والے ہندوستانیوں کے لیے مرغٹ کا خوف بنا دیا جس پاکستان نے عرب ساغر میں آتنگ کی نئی سازش رچ دی وہی پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھارت کو اس کی ہی زبان میں جواب دیں گے لیکن پاکستان کو پتا ہونا چاہیے کہ جواب دینا بھارت کو آتا ہے سرحد پر ستم ہو اور بھارت مو پر چپی کا تعلہ لگا کر بیٹھا رہے پاکستان تو یہی چاہتا ہے لیکن دنیا کو شانتی کا سندیش دینے والا ہندوستان جانتا ہے کہ پڑوز سے اُٹھتی آتنگ کی چنگاری کو بجھائے بغیر شانتی نہیں ہو سکتی اس لیے پردان منتری نرین رموڈی نے سیونت راشتر میں پاکستانی آتنگ کا مددہ چھیڑ دیا میں پاکستان سے مطرتہ اور سہیوگ بڑھانے کے لیے پوری گمبیرتہ سے سانتی پورن واتھاورن میں بینا آتنگ کے سائے کے ساتھ دیپکشیے وارتہ کرنا چاہتا ہوں پرشاور کے آرمی سکول میں تالیبان کے آتنگ کی حملے میں 132 ماسوم بچوں کے مارے جانے کے بعد یہ امید جگی تھی کہ پاکستان کی آنکھیں کھل جائیں گی لیکن جن آنکھوں پر آتنگ کی پٹی بندی ہو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا اس لیے تو پاکستانی پردان منطری نواز شریف کا وہ بیان بھی بیمانی ہو گیا جس میں وہ اچھے اور برے تالیبان کے بھید کو مٹا رہے تھے اچھے اور برے تالیبان کی کوئی تمیز کسی سطح پر رواہ نہیں رکھی جائے گی آج ہماری قومی قیادت نے عظم اور استقلال کے اسی عہد کو دھوراتے ہوئے یہ تیع کیا ہے کہ مکمل عظم اور یکسوئی کے ساتھ اس جنگ کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہماری سرزمین پر ایک بھی دہشتگرد باقی ہے پاکستانی حکمرانوں کے بول ان کے پالے پوسے آتنکیوں اور سرحد پر پاکستانی رینجر اور سینہ کی کرنی سے میل نہیں کھاتے پاکستان کی حرکتوں کو جانتے ہوئے بھی پردھان منطری نریندر موڈی نے اپنے شپت گرہن سماروں میں پاکستانی پردھان منطری کو بلائیا تھا لیکن دوستی کی وہ گرم جوشی سرحد پر دم توڑ چکی ہے آج تک بیورو آتنک وادیوں کو ٹریننگ دے رہا ہے اس کے ٹریننگ کیمپ میں ان آتنک وادیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے جنہیں ہندوستان بھیجنے کی وہ سازش رچ رہا ہے لیکن بھارت پر انگلے اٹھانے والی پاکستانی حکومت اس پر چپی سادھ لیتی ہے اوری سے ارنیا تک پاکستان کے آنگن سے اٹھی گھسپیٹھ اور آتنک کی لپنیں ہندوستان کے سرحدی علاقوں کو اکثر جلاتی ہیں کمال تو یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان افغانستان سے لگی سیما پر تالیبان کے آتنکیوں کے صفائے کی بات کر رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں دہشتگردی کے چالیس سے زیادہ قیم بدستور جاری ہیں اور ان کیمپوں کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے آتنک وادی سرگنا حافظ سعیب حکومت، فوج، عوام سب ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ ان سادشیوں سے ہم نے بدلہ لینا ہے اور انڈیا جو اس خیل کا اصل ذمہ دار ہے اسے بدلہ لینا ہے انشاءاللہ بھارت کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ پاکستان اپنی حرکتوں سے باج نہیں آئے گا اس لیے نئے سال کے آگاز سے ٹھیک پہلے سرحد سے نینترن ریکھا کی چوکسی تیز ہو گئی دراصل حافظ سعید نے سیما پار آتنکیوں کو بھیجنے کی ایک خاص رنڈ نیت بنائی ہے جس کے تحت برپاری کے دوران آتنکیوں کو خاص تیاری کے ساتھ نئے راستوں سے جمہو کشمیر میں بھیجا جائے گا اب تک پیر پنجال کے دکشن سے ایک خسپیٹ کو انجام دیتے تھے جو پراکیتک لحاظ سے ادھک سگم ہے پاک سینہ کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے نردیش پر ادھکتر آتنکی ٹرننگ کیمپ بھارت کے پنچ زلے کے سامنے والے شیطر میں باغ، راولکوٹ، کوٹلی، گلپور، آلیاباد علاقے میں چل رہے ہیں پنچ کے سامنے کے گیارہ علاقوں میں قریب تیس کے قریب پرشکشن کنڈرچ چل رہے ہیں منسہرہ میں ان کی سنخیہ بیس کے قریب ہے باقی کے آتنکوادی ٹرننگ کیمپوں کے لیے پاک سینہ نے مزفر آباد کے علاقوں کو چھنا ہے حالانکہ ابھی دھنگ کی وجہ سے بہت نزدیک سے دیکھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن پاکستان کے انہیں اسی علاقے سے یہاں پر جو آتنکی کیمپ ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو چالیس سے زیادہ آتنکی کیمپ ان علاقوں میں چل رہے ہیں جس میں دو ہزار سے زیادہ کھونکار جو آتنکی ہیں وہ گسپیٹ کی فراق میں ہیں اور اسی لئے حال کے دنوں میں لائن اپ کنٹرول سے آئی وی سے گسپیٹ کی کوشش ہیں جو مدھےڑ ہیں بڑی ہیں سرحد پر مورچے کئی طرح کے ہیں کچھ جوان بنکر کے اندر سے نگرانی کر رہے ہیں تو کچھ جوان اونچے پوسٹ سے دشمن پر نظر رکھ رہے ہیں ہر جوان آدھونیک ہتھیاروں اور نگرانی ینتروں سے لیس ہے تاکہ دشمن اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب نہ ہو پائے لیکن پڑوسی ہے کہ یودھ بیرام کا بار بار اُلنگھن کرتا جا رہا ہے منجیت نگی ہیلو سی نوسیرہ آج تک